تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیجاسٹ ڈی ایس آر کیپسول کے بارے میں اس کیپسول کے بارے میں ہم جانے گی کہ کون سی سمسیہ ہونے پر اسے استعمال کیا جاتا ہے اسے لینے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے اس کا ڈوز کیسے اور کتنا لیتے ہیں اس کے لینے کے بعد کون کون سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور کون کون سی سمسیاؤں میں کتنا بینیفیشل یہ کیپسول ہوتا ہے تو پیجا سٹ ٹی ایس آر کیپسول میں کتنا ہے دم کیا ہے کم سب بتائیں گے ہم آئیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کبھی بھی اسے کوئی بھی ویکتی ڈاکٹر کی صلاح کے بینہ استعمال نہ کرے بات کریں اس کی کمپنی کی تو اسے یونی مارک ہیلتھ کیر لیمٹیڈ دوارہ بنایا جاتا ہے بات کریں اس میں یوز ہونے والے سالٹ کمپوزیشن کے بارے میں تو اس کے اندر پینٹو پروزول 40 ایم جی اور ڈوم پیریڈن 30 ایم جی ہوتا ہے اس کیپسول کا اثر اور فائدہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس لیے یہ تھوڑا سا مہگا بھی ہوتا ہے تو یہ دو سو پندرہ روپے میں پندرہ کیپسول کی اسٹرپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آسانی سے مل جاتی ہے بات کر لیتے ہیں اس کے بینیفٹ کے بارے میں تو گیس اور ایسی ڈیٹی کی سمجھے کو دور اور صحیح کرنے کے لیے یہ اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ سینے میں جلن ہونے پر بھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے بدحجمی ہونے پر بھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے اگر گیس کی وجہ سے پیٹ فول جائے اور درد بھی ہو رہا ہو تو بھی اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے کھٹی پرکار کی ڈکار آنا اُلٹی جیسا لگنے پر بھی اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے اُلٹی کی سمجھ سے ہمیں بھی اس کیپسول کا کافی اچھا ریجلٹ دیکھا گیا ہے یا گیس بننے کی وجہ سے اگر ہارڈ برننگ کی سمجھ سے دیکھنے کو ملتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے تو بھی کبھی کبھی اس کیپسول کا پریوک کیا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں پیجاسٹ ڈی ایس آر کیپسول کے ڈوز کے بارے میں تو اٹھارہ سال سے بڑے لوگوں کے ہوئی یہ کیپسول دیا جاتا ہے بچوں کو نہیں دیا جاتا ہے اور ہر وقتی کو جو بھی وقتی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں جو پیسنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک کیپسول صبح لینا ہوتا ہے اسے کھالی پیٹ یا کھانا کھانے کے بعد آپ لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر اسے کھانے کے بعد کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں تو ویسے تو مکہ روپ سے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں لیکن کسی کسی کی باڈی عجیب طریقے کی ہوتی ہے تو ان کو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو اسے کھانے کے بعد پیسنٹ کو اگر الٹی ہونے لگے پیٹ درد زیادہ ہونے لگے یا نوزیا کی پرابلم ہونے لگے تو گھبرائیں نہیں جس ڈاکٹر نے آپ کو ایک کیپسول دیا ہے آپ ترنت ان سے سمپرک کریں اور اپنی پرابلم بتائیں تو ڈاکٹر کیا کریں گے اس کو بند کر دیں گے اس کی جگہ آپ کو دوسرا کوئی دوسرے سالٹ کا آپ کو کیپسول دے دیں گے جس سے آپ کو بینیفیٹ ہو آپ کو فائدہ ہو تو ہمارے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ سبھی طریقے کی دوائیوں کی پوری اور صحیح انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے ہم اپنے چینل پر سبھی طریقے کی دوائیوں کا ریویو کرتے ہیں اور صحیح جانکاری دیتے ہیں اور آپ کو بتا دیں ہم اپنے چینل پر کسی بھی پروڈکٹ یا دوائی کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے کسی بھی کمپنی یا برانڈ سے پیسہ نہیں لیتے ہیں ہم فری میں آپ سبھی کو فری میں پوری اور صحیح جانکاری کسی بھی پروڈکٹ یا دوائی کے بارے میں دیتے ہیں کسی کمپنی سے کوئی پیسہ پرموشن چارج نہیں لیتے ہیں ہم آپ سے جلدی ہی ملیں گے ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ Thank you so much